مگران وزیر تجارت گوہر اجاز نے آئندہ ماس سے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں کم ہونے کی نویت دے دی کامران تسوری کے ساتھ پریسٹ کانفرنس میں کہا گورنر سٹیٹ بینک اور کاروباری شخصیات کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے سنتکاروں نے انرجی کرائیسس پر سوالات اٹھائے ہیں کامران تسوری بولے مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں ڈالر اڑھائی سو رپے کی سطح پر آئے گا ہم اپنی سرزمین کا دفاع کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں سرحد پار سے ہونے والے حملے روکنے کے لیے کابل حکومت اپنا کردار ادا کرے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کے پاکستان مشن میں نیوز بریفنگ بولے بھارت دہشتگردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے کینیڈا میں سکرانوہ کے قتل نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں دنیا اب بھارت کی ریاستی دہشتگردی پر بھی خاموش نہ رہے ہندتوہ جیسی نظریات نے دنیا میں اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا اس کے تداروں کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے امن قائم کرنا ہے تو مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا وزیر آزم انمار الحق کاکر کا نیو یورک میں میڈیا کو انٹرویو کہا نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی قانونی مسائل عدالت میں ہی تیہ ہونے ہیں عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے انمار الحق کاکر نے جلد بجلی بلوں میں کمی کی نویت سناتے ہوئے کہا حکومتی کارروائیوں سے نہنگائی کنٹرول اور اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہیں انتخابات سے متعلق کچھ لوگ الجھنے پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی ان کا کاروبار ہے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن جنوری میں الیکشن کا اعلان کر چکا آزاد اور شفاف انتخابات کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے نگران حکومت قانونی اور با اختیار ہے مسائل کے حل کے لیے جو کر سکے کریں گے نواز شریف کی واپسی پر آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہوگا نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزہی نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں بھارت کو بے نکاب کر دیا میڈیا سے گفتگو میں بولے بھارت بلوچستان میں دہشتگردی میں براہ راست ملوز رہا دنیا کو معلوم ہو گیا بھارت ایک دہشتگرد ملک ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے نتائج وصولی کے لیے سوفٹ ویئر تیار کر لیا سوفٹ ویئر پریزائنگ افسران کے ٹیبلٹس میں انسٹال کیا جائے گا ایک لاکھ ٹیبلٹس محکمہ شماریات سے لی جائیں گی پریزائنگ افسر ٹیبلٹس کے ذریعے پولنگ سٹیشن سے نتیجہ ریجننگ افسران کو بھیجوائیں گے نیپرا نے بجلی مزید مہنگی کر دی فیول ایڈجیسمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت تین روپے اٹھائیس پیسے فیل یونٹ بڑھانے کی منظوری اضافہ سے ڈسکوز کے سارفین پر ایک سو انسٹھ ارب روپے کا بوچ پڑے گا ختمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی بجلی سارفین کو اکتوبر دوہزار تئیس سے مارچ دوہزار چوبیس تک چھ ماہ کے دوران ندائیگی کرنا ہوگی گیس قیمتوں میں اضافہ کی تیاریاں یکم اکتوبر سے درامدی اور مقامی گیس کی ایک ہی قیمت مقرر کیے جانے کا امکان گھریلو گیس کے ٹارف میں بھی سبسیڈی کا خاتمہ متوقع آئندہ ای سی سی اجلاس میں گیس ٹارف میں اضافہ کی سمری پیش کی جائے گی ذرائع کا دعویٰ پنجاب میں بادل برسنے سے ہر طرف پانی ہی پانی سڑکیں ندین آلوں میں تبدیل ٹرافک کی روانی متاثر شہری گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے لاہور کی سڑکیں تالاب میں بدل گئیں انڈر پاسز بھر گئے سب سے زیادہ بارش گلچنے راوی میں ایک سو بیالیس میلی میٹر ریکارڈ متعدد علاقوں میں بچلی بھی غائب سرگودہ، فیصلہ باد، گجنوالا اور راولپنڈی میں بھی بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع محکمہ موسمیات نے پیر کے سب تک بارش جاری رہنے کی پیشکوئی کر دی نگران وزیراعلا وسلم نقوی کا مطلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تیار رہنے کا حکم نیب ترمیمی آرڈیننس کی زد میں آئے اسی رفرنسز کی دوبارہ منتقلی شروع نیب نے چوالیس رفرنسز کا ریکارڈ اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں جمع کروا دیا باقی کیسز کا ریکارڈ جانچ برطال کے بعد پیر کو جمع کر آئے جانے کا امکان نیب ذرائع کے مطابق نیب رفرنسز کی منتقلی کے بعد جلد دس جلد عدالتی کارروائی کے لیے کوشاں نون لیگ کے لندن بیٹک میں اہم فیصلے عوام کو معاشی رریف دینے کے بیانیے اور منشور کی تیاری کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی نواز شریف نے سات روز میں تمام سی ای سی ممبران سے تجاویز طلب کر لی پارٹی قائد رہنماؤں کے تحفظات خود دیکھیں گے نواز شریف کی رہنماؤں کو صرف معاشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت پیپلز پارٹی نے ٹکٹس کے اجرا کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اعلان کر دیا وستی پنجاب میں راجہ پرویز اشرف اور فیصل صالحیات سمیت سترہ اراکین بورڈ کا حصہ خیبر پختونخواہ کے لیے پارلیمانی بورڈ میں امجد آفریدی محمد علی اور آزم آفریدی سمیت چودہ ارکان شامل بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ملک بھر میں دو ہزار تین سو ایک بجلی چور کی رفتار پندرہ ہزار سنتالیس سیفہ یاردرج چوروں سے آٹھ ارب کے قریب ریکاوری ہو گئی ادھر حکومت اور سرکاری ادارے بھی بجلی کے نادہندگان میں شامل وفاق آزاد کشمیر حکومت اور سرکاری ادارے آئسکو کے اسی ارب روپے کے نادہندہ آئسکو نے سرکاری نادہندگان کے خلاف پی کارروائیوں کو فیصلہ کر لیا پشاور میں ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں نکل پر جی آئی ٹی رپورٹ تیار انٹری ٹیسٹ دوبارہ لینے کی سفارش ٹیسٹ ایٹا کی بجائے خود خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں لیے جانے کی تجویز رپورٹ چیف سیکٹری کو پیش کی جائے کی نگران وزیراعلا سن سہمن پہنچ گئے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر کی لال شہواس کلندر کے مزار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی مقبول باکر کا سید عبداللہ شاہ میڈیکل سائنسز اسپتال کا بھی دورہ مختلف وارڈز کا معاینہ کیا مریضوں کی عیادت پھی کی موسیقی